ایک طرح نقل مافیا ہے جو کابو میں نہیں آرہا دوسری جائری نیشنل ٹیسٹنگ سرویس پہلے ہی آڈٹ میں پھنس گئی آڈٹ جنرل پاکستان کے مطابق نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کی کوئی پالیسی رولز نہیں ہے نٹی ایس میں اربع روپے کی کرپشن ہوئی قانونی حیثت پر بھی اعتراضات اٹھنے لگے دوہزار تین سے اب تک نٹی ایس کا صرف ایک ہی آڈٹ ہوا قاسم نواز سے جانتے ہیں قاسم بتائے گا انٹی ایس کے بارے میں جب ان کا آڈٹ ہوا تو آڈیٹر جنرل پاکستان کے اس بارے میں کیا کہنا ہے جی نیشنل جو ٹیسٹنگ سرویس ہے ٹیسٹنگ سرویس ہے نیشنل جو اس کا پہلی دفعہ جو آڈٹ کیا گیا ہے جو دوہزار تین سے اب تک یہ پہلا آڈٹ ہے جس میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کام کا کہنا ہے کہ انٹی ایس کی کوئی پالیسی کوئی رولز نہیں ہے جبکہ انٹی ایس کی قانونی حیثیت پر بھی اترازات لگاتے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ابھی تک مہینہ طور پر اربو روپے کی کرپشن ہوئی ہے دوہزار سے اب تک انٹی ایس کا ایک ہی آڈٹ کیا گیا اس سے قبل ایسی سی پی کی جانب سے ایک آڈٹ کیا گیا تھا جس کو تکنیزی بنیادوں پر انٹی ایس حکام نے مسترد بھی کیا تھا اب ایڈیٹر آڈٹ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹی ایس کام سیٹس کا منصوبہ تھا جس کو بورڈ آف گورنر کی منظوری کے بغیر شروع کیا گیا جبکہ کام سیٹس کا جو آڈین ایس میں بھی ایسی کوئی کمپنی کے گان کی اجازت نہیں لیتا یعنی کہ انٹی ایس کی قانونی حیثیت پر بھی سوال اٹھنے لگ گئے قاسم نواز آپ کا شکریہ